اسلام علیکم مبارک ہو آج سندھ پولیس نے سندھ اور پنجاب پولیس نے پنجاب فتح کروا لیا اور یہ فتح ان کو اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے ان نہتی خواتین پہ جو خاموش اعتجاج کر رہی تھی جو اپنا جمہوری حق مانگنے کے لیے سندھ اسمبلی کے باہر جمع تھی ان پہ حملہ کر کے اور بربرگر کے مناظر تو خیر ہمیں شاید اپنی روٹین میں ڈا دینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا نون بن چکا ہے تھانکس ٹو وہ تمام لوگ جو اس وقت مافیا کے پی رول پر ہیں کیونکہ ہمارے ملک کی ماں و بہنوں بزرگوں بیٹیوں کی عزت تو روز رون دی جاتی ہے چاہے وہ سڑک ہو چاہے وہ ان کے گھر کی چار دیواری کے اندر ہمیں تو اس چیز کی عادت ڈال دینی چاہیے کیونکہ عزت تو جو ہے محض چند خاندانوں کے لیے مقصوص کر دی گئی ہے ہمارا غریب کا عزت سے کیا لینا دینا ہمارا تو کام ہے سر نیچے دیکھ کر کے ٹیکس پے کرتے رہے تاکہ ان ٹیکس کی پیسوں سے نہ صرف یہ پولیس پلے پولیس کے نام پہ مافیا بلکہ پولیس کہنا ان کو ناجائز ہوگا ایک زندھ میں زرداری مافیا اور پنجاب میں شریف مافیا یہاں پہ مسلط ہے وہ جو احتجاج کرنے آئے کی وہ کوئی دہشتگرد تھی ان کے پاس کوئی اسلاح تھا پور امن احتجاج کر رہی تھی اپنا منڈیٹ مانگنے نکلی تھی کیونکہ درامی ہوا کہ درامی ہمارے ساتھ روز ہوتے رہے کہ وہ بی بی آئی چندہ مانگنے کے لیے تصویر دکھائے اور ہم کہیں جی سرکار لے لو جو چاہیے اس مرک سے وہ لے لو ہمیں تو پیدا ہی سی لیے کیا تھا ہماری ماں نے کہ ہم تمہاری خدمتیں گرے اور اس پہ کوئی احتجاج بھی نہ کرے کس طرحیقے سے وہ آج اس مقام پہ پہنچی ہے وہ یہ عرط یا آپ لوگوں کو پتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ان کے پیرول آپ نے جو ذمہ داری آپ کو اس وردی کی شکل میں سوپی گئی تھی یا پنجاب پولیس میں مخاطب ہوں اور سندھ پولیس سے بھی یہ جو آپ کو وردی سوپی جاتی ہے یہ عوام کی طرف سے سوپی جاتی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے سوپی جاتی ہے نہ کہ اس کام کے لیے کہ آپ بغیردی ہیں پہ احتجاج ہیں صرف اپنے مالک پہ پیرول پہ ہونے کے لیے وہ بی بی آئی چھو سر پہ ہجاب لگائے وہ بھی ہجاب لگائے اور اب اس کے بعد ان کے اوپر جالی کیسز بنا ہوگے ان کے گھر والے جاؤں گے مہیروں آفتہ ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے پھر تو ان سے بیل منی کے نام پہ پیسے اٹھو گے ان غریب ہوسے اور یہ سب کچھ اس وقت تک ہوگا جب وہ چودہ سیٹ والے اسمبریوں میں روز نو ٹنکی کریں گے اور باقی ملک میں موجود لوگوں کا ان کا خون چوسیں گے اور جن صاحب نے وہ اپنی جو مردانگی دکھائی ہے خاتون کو ایک بزرگ خاتون کو چانٹا مار کے آپ کے لئے تو شاباش وفادار شاباش آج تمہارا مالک تمہیں شاید کھانے میں سٹیک بھی دے گا لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی دن تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی نا بے شک تمہاری بیٹی نہ ہو بے شک تمہاری بہن نہ ہو لیکن بی بی تو ہوگی ماں تو ہوگی انڈوں سے تو تم نکلے میں نہیں ہو کیونکہ جو ماں کی کوک سے نکل کے آکا ہے اس کے لئے ماں سانجی ہوتی ہے اور ماں کی عزت کرتا ہے مریم بی بی اور ان کے سارے پالتو نہ عورت کی اناٹمی اسے عورت بناتی ہے نہ مرد کے ہارمون اسے مرد بناتے ہیں عورت بننے اور عورت کا تقدس پانے عورت کا گریس پانے کے لئے کام بھی وہ والے کرنے پڑتے ہیں جیسے بشرا بی بی کر رہی ہے غرط مندی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونا اپنے عوام کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنے ملک کے لئے غرط مندی عورت کی وہ ہوتی ہے گریس عورت کا وہ ہوتا ہے جو یاسبین راشد نے دکھایا گریس عورتوں کا وہ ہوتا ہے جو آلیا حمزہ دکھا رہی ہیں جو ہمارے ملک کی خواتین جیلوں میں رہ کے دکھا رہی ہیں تو مسملی میں رہ کے وہ گریس کبھی نہیں دکھا پاؤگی یہ ٹائٹلز یہ محبتیں یا آپ کے اپنے کرتوتوں آپ کے کارگاموں کی وجہ سے آپ کو عوام خوشی خوشی دیتی ہے تو بی بی اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہے نا تو یہ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی خادمِ آلہ یا ملک کی کوئی خدمات پر آپ کو کوئی اچھا ٹائٹل ملے گا آپ کا باپ گوال منڈیلا ہی رہے گا اور آپ اس گوال منڈیلا کے پاپا کی پرنسز ہی رہیں گی کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بربریت دکھا کے یہ عوام کا سر کو چل کے جو پر مسلط کر دیے جائیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کا مقابلہ ہم نے ہر میدان میں کیا ہے ہر طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا ہے اور اب ان کا مقابلہ اسمبلی میں ہوگا اور ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے یاد ہے نا یاد ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ مسلمان احراموں میں ملبوس تھے احرام پہن کے آئے تھے پورے تیاری سے تھے کہ وہ اس سال حج کریں گے لیکن حالات ایسے ہوئے میسا کے مدینہ مہائدہ ہوا اس پہ سائن ہوئے مسلمان بینہ حج کیے واپس چلے گئے اس وقت بہت مہائوسی ہوئی ہوگی لیکن وہ ان کے ایمان کا امتحان تھا اگلے سال اللہ نے ان کو نہ صرف حج کا موقع دیا بلکہ مکہ فتح ہوا وہ ان کے ایمان کا امتحان تھا آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے ہم نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں ہم نبی کی حرمت پہ مربٹنے والے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو آج یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے ہم اس امتحان میں بھی ضرور ہو کے دکھائیں گے پاکستان زندہ باد